نمسکر ایک ایسا نام جس نے اپنے شبدوں کے جادو سے کروڑوں لوگوں کو دیوانہ بنا دیا وہ ہر دور میں دھڑکتا رہا اتر پردیش کے ایک چھوٹے قصبے سے نکل کر دنیا بھر میں دھوم مچائی اور اس قصبے نے اس کے نام سے جڑ کر پہچان کی انمول دولت پائی یہ نام ہے مجروح سلطان پوری میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے مندل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارماں بنتا گیا کچھ ایسے ہی انداز میں تیرانوے سال پہلے ایک اکٹوبر 1990 کو اتر پردیش کے نظام آباد میں اسرار الحسن خان آئے تھے انگریزوں کی پولیس میں ہیڈ کونسٹیبل سراج الحسن خان کے گھر میں یہ حسن خاندان سلطان پور زلے کے گنجھےڑی کرینے والا تھا اسرار کے پتا بیٹے کو انگریزی نہیں پڑھانا چاہتے تھے لہٰذا سات سال تک اسرار نے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کی عربی، فارسی اور اردو سیکھی پتا جی نے اس کے بعد لخنو میں یونانی میٹیکل کالج میں داخلہ کرا دیا وہ اسرار کو حکیم بنانا چاہتے تھے لیکن اسرار میاں پر تو شائری اور سر کی دھن سوار تھی چپچاپ ایک سنگیت ودیالے میں جانے لگے پتا جی کو پتا چلا تو نام کٹوا دیا اسرار میاں نراش تھے کیا کرتے؟ من مسوس کر حکیمی کا ہنر حاصل کرتے رہے پڑھائی پوری ہوئی تو سلطانپور کے پلٹن بازار میں اپنا دوا خانہ شروع کر دیا یہ انیس سو چالیس کا سال تھا انہوں نے حکمت پڑھی ہے پرانے زمانے میں حکیم جو ہوا کرتے تھے وہ سارے نسخے اپنے فارسی زمان میں لکھتے تھے تو یہ لوگ سب فارسی میں نسخے بولا کرتے تھے تو مجنوع صاحب کو بھی فارسی کا مجنوع صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو زندگی کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ بنا کے دکھا دیا پتا کی اچھا پوری کرنے کے ساتھ ہی اسرار نے شائری کی بقاعدہ شروعات کر دی وہ اسرار ناسح کے نام سے لکھنے لگے تھے اردو میں ناسح کا عرض ہوتا ہے اپدے شک انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ انگریزی سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے انہوں نے انگریزی پڑھی مارکس اور لینین کو پڑھا ان کے لیکھن پر بھی اس کا اثر دکھنے لگا کرانتکاری شائری کے ساتھ ناسح اپنام کچھ جم نہیں رہا تھا اس لیے دوستوں نے رہے دی کہ نام بدلو کافی ماتھا پچی کے بعد نیا نام سامنے آیا مجروح یعنی گھائل مجروح کے ساتھ اپنا شہر جوڑنے میں بھی دوستوں کو اتراز نہیں تھا اس طرح ہندوستان کو ملا ایک نیا شائر مجروح سلطانپوری زیادہ دن نہیں پیتے کہ مجروح کے نام کی دھوم مچ گئی ان دنوں محفلوں و مشائروں میں جگر مرادابادی ایک بڑا نام تھا دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد شاید کہ میرے بھولنے والے نے کیا یاد ایک مشائرے میں جگر مرادابادی سلطانپور تشریف لائے انہوں نے مجروح کو سنا اور کچھ گرو مندر دیا مجروح اس مندر کے بارے میں لکھتے ہیں 1941 میں جگر صاحب نے مجھے سنا انہوں نے مجھے دو باتیں بتا ایک یہ کہ اگر کسی کا اچھا شیر سنو تو کبھی نقل نہ کرو اور دوسرا یہ کہ جو تمہارا انوبہ ہو جو آپ اپنی روح سے محسوس کرو وہی کہو اور وہی لکھو حضرت جگر مرادابادی میرے لیے سنگے میل کی حسیت رکھتے ہیں مصروں پر اصلاح کبھی نہیں دی حلبتہ میری طوے شائرانہ کی اصلاح میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کوئی اور مجروح کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اردو زمان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن یہ کہ وہ اس شیر کو ضرور دوراتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں ملزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا یہ ان کا ایسا شیر ہے جو دنیا کے کونے کونے میں گیا مجروح کی شروعات اس شائری میں وہ اپنے آسپاس کے ماحول گاؤں کی زندگی اور معصومیت بھری سمویدناوں کا ذکر کرتے تھے لوگ ان کی اس شہلی پر جھوم جاتے اس دور کی ایک نظم کا حصہ ہم آپ کو سناتے ہیں مغرب میں وہ تارہ ایک چمکا پھر شام کا پرچم لہر آیا شب نمسہ وہ موتی ایک ٹپکا فطرت نے وہ آنچل پھیل آیا نظریں بہکی دل بہل آیا کیا کہیے مجھے کیا یاد آیا ٹیلے کی طرف چرواہے کی بنسی کی صدا ہلکی ہلکی ہے شام کی دیوی کی چنری شانوں سے پرے ڈھلکی ڈھلکی رہ رہ کے دھڑکتے سینے میں احساس کی میں چھلکی چھلکی اس بات نے کتنا تڑ پایا کیا کہیے مجھے کیا یاد آیا اسی طرح ایک اور نظم جو آپ نے شاید کہیں نہ سنی ہوگی کچھ دور یہاں سے چککی پر ایک گاؤں کی لڑکی گاتی ہے چپکے سرئیہ کانوں میں کچھ آ کے میرے کہہ جاتی ہے وہ دیکھ کوئی چھوٹی کشتی اس پار کنارے جاتی ہے فطرت کو جمہائی آتی ہے گائے جب اپی ہے گائے جا میں بھی ایک چھوٹی سی بستی ساحل پہ بسانے والا ہوں اور اس کو تیرے ہی ان رنگی نگموں سے سجانے والا ہوں پھولوں سے ہسیں شب نم سے خونک ایک صبح بنانے والا ہوں ایک شام رچانے والا ہوں گائے جا پپی ہے گائے جا مجروہ صاحب لوگ جیون کے سکری حصہ تھے ایک گاؤں کی جیون اسٹھتیاں جو ہوتی ہیں بطاور بھوکتا انہوں نے بھوگ کر خود انبھوٹی جیون کی حاصل کی ہے بھارت کے گاؤں ان کا پراکرتک سوندھر یہ اور وہاں کا لوگ سنگیت مجروہ کے گیتوں میں بھرپور نظر آتا ہے بھوٹ میرا پیانا اورے نبی کنارے گاؤں اورے پی پل دھوم رے مورے آنگنا چندی چندی چاہوں رے آہ آہ مٹک رہتی را جا مٹس رہتی راجہ نجل ناگی راجہ ہم کو جنو کیا سکھلاتے ہو ہم تھے پریشان تم سے زیادہ چاک کیے ہیں ہم نے عزیزو چار گریباں تم سے زیادہ مشاعروں میں وہ اپنی فلمی شورت کی وجہ سے بلائے جاتے تھے اور جب وہ پڑھتے تھے تو بلکل سناٹے میں ان کی شاعری نکل جاتی مجروح کی لوگ پریتہ پروان چڑھی ظاہرے اسے کچھ لوگ پریشان بھی تھے ان میں سے ایک تھے مسیح الدین مسیح مجروح جو بھی لکھتے اور سناتے مسیح الدین اس کے الٹ مجروح کی آلوچنا کرتے ہوئے لکھ ڈالتے بز میں ادب اب ختم ہوئی اب چل دو اے مسیح مجروح آ رہے ہیں جناب سارنگی اٹھائیے حالات یہاں تک بنیں کہ آلوچکوں نے مسیح الدین سے کہا اپنا اپنام بدل دو ایسا ہی ہوا اور مسیح الدین مسیح اب ہو گئے مسیح الدین جرراہ جرراہ یعنی آپریشن کرنے والا تو مجروح ہو گئے غیل اور جرراہ ہو گئے ان کا علاز کرنے والے اب ہوتا یہ کہ مجروح جیسے ہی کوئی نئی نظم لکھتے ترنت اس کی پیروڈی اور مجروح کی کھچائی کرنے والی نظم بازار میں آ جاتی اس میں مجروح کے پرانے پیشے یعنی حقیمی کا بھی مزا اکڑایا جاتا اس چھینٹا کشی سے مجروح آہت تھے ایک نمونہ آپ کو سناتے ہیں فیرون پہ موسیٰ اترے تھے مجروح کے لیے جرراہ آیا غیب ہو گئی ساری حکمت ملہ گائے جا کوئے گائے جا ایک اور نمونہ جرراہ ہوں میں سنف زراحت کی قسم وہ شیر پڑھیں اور میں آپریشن کر دوں مجروح بہت پریشان ہو گئی اسی عالم میں انہوں نے ایک ایسی عمر رچنا لکھی جو آپ سنتے ہی چونک پڑھیں گے تُو نہیں اپنا تو یہ دیوار وہ در کیا کروں کیا کروں آخر تیری دنیا میں رہ کر کیا کروں دل ملا کر کیا کروں میں مسکرا کر کیا کروں کیا کروں آخر تیری دنیا میں رہ کر کیا کروں دو تین برس پیتے انیس سو پینتالیس میں وامپنتھی وچار دھارہ کا اثر ان کے لیکن میں صاف طور پر دکھائی دینے لگا تھا کیونکہ وہ پرگتشیل لیکھا سنگ کے جانے مانے چہرے بن کر اُبھرے تھے ساحر لدھیانوی بھی اسی دور میں اسی وچار دھارہ کے رنگ میں رنگے تھے اور دونوں کی جوڑی کمال کر رہی تھی اس درمیان کہیں پر وہ لکھتے ہیں روز بروز اسی کوشش میں ہوں کہ غزل کے پسمنظر میں مارکس واد کو رکھ کر سیاسی، سماجی اور عشقیہ شائری کر سکو جانے مانے اردو لیکھک پرکاش پنڈت نے مجروح کے بارے میں لکھا اردو غزل کے شائنگار میں وہ ایک سیمٹی، لجیلی دلہن کی طرح نہیں بلکہ ایک نیڈر اور بے باق دولے کی طرح داخل ہوا ہے اور کچھ اس طرح داخل ہوا ہے کہ شائنگار کا نشیلا ماحول چکا چوند بھری روشنی میں تبدیل ہو گیا ہے اردو غزل کا یہ دولہ عمر کے اس پڑاؤ پر مایا نگری ممبئی جا پہنچا زمانے سے گھائل مجروح پر ممبئی نے مرہم لگایا اور راتوں رات ستارہ بنایا پہلی ہی فلم سپر ہٹ پردے پر مجروح کے شبد سرگم سمرات کندلال سہگل کے ہونٹوں سے پھوٹے یہ گھٹنا کرم ہم آپ کو آگے دکھائیں گے فلال یہ بتا دیں کہ مجروح کے بیٹے اندلیب خود بھی جانے مانے فلم کار ہیں اور جانم سمجھا کرو جسی کامیاب فلم بنا چکے ہیں نوشاد اور مجروح دوستی کی مضبوط ڈور میں بندے تھے بعد میں یہ رشتہ پاریوارک ہو گیا نوشاد نے بیٹے کے لیے مجروح کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا ممبئی کے ساتھ ساتھ سلطانپور سے مجروح نے اپنا رشتہ ساری زندگی نبھایا اسی وجہ سے سلطانپور کے لوگ مجروح کو اور مجروح سلطانپور کو ہمیشہ یاد کرتے رہے یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے سلطانپور پر کہ وہ امریکہ گئے ہو ٹارنٹو گئے ہو تاشکن گئے ہو اگلینڈ گئے ہو یا سعودی عرب گئے ہو ہر جگہ سلطانپور کا نام مول لے گئے مجروح سلطانپوری کے ساتھ یہ سفر جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے مایہ نگری سے مجروح کا رشتہ دلچسپ ہے جس شہر میں لاکھوں لوگ پلکوں پر سپنے سجائے ساری عمر کار دیتے ہیں اسی شہر نے مجروح کی راہ میں پلکیں بچھا دیں اور وہاں پہنچا دیا جہاں لوگ سپنے میں بھی نہیں پہنچ پاتے مایہ نگری کے بہانے مجروح کے باقی سفر پر ایک نظر ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ مجروح ممبئی میں پہلی فلم شاہ جان سے ہی ستاروں کی کتار میں کھڑے ہو گئے تھی دراصل ہوا یہ تھا کہ 1945 میں وہ ایک مشاعرے میں شرکت کرنے ممبئی گئے سابو انسٹیوٹ میں یہ مشاعرہ ہوا اور اس دور کے جانے مانے فلم پروڈیوسر اے آر کاردار نے انہیں سنا بس پھر کیا تھا ایک فلم کے لیے گیت لکھینے کا نیوتا لے کر مجروح کے پاس جا پہنچے لیکن مجروح نے منع کر دیا تو کاردار صاحب نے جگر مرادابادی کی صفارش لگوائی جگر صاحب نے مجروح کو بلایا بولے میاں مشاعروں میں شاعری سے کیا ملے گا فلم میں لکھو گے تو پریوار پل جائے گا مجروح کیا کہتے چپ چاپ ہاں کر دی کاردار انہیں لے گئے نوشاد کے پاس نوشاد نے کہا ایک گیت لکھو اور مجروح کی قلم سے نکلا جب اس نے گیسو بکھرائے بادل آئے جھون کے اور نوشاد مجروح پر ریج گئے اسی کے بعد شاہ جہاں کے گیت لکھنے کا اگریمنٹ ہوا سر سمرات کندنلال سہگل نے مجروح کے گیتوں کو عمر بنا دیا جس پرس دیش آزاد ہوا اسی سال یہ فلم پردے پر آئی غم دیئے مستقل کتنا ناز تو ہے دل یہ نہ جانا آئے آئے یہ ظالم زمانا اس فلم نے ایسی دھوم مچائی ایسی دھوم مچائی کہ آج بھی یہ بھارتی یہ سریما کے اتحاس پر میل کا پتھر مانی جاتی ہے آئے آئے یہ ظالم زمانا مجروح بلندیوں پر تھے آزادی کی تازی ہوا کا جھونکہ فضاء میں تھنڈک کھول رہا تھا لیکن مجروح کی روح تک شاید یہ تھنڈک نہیں پہنچ رہی تھی پرگتشی لیکھک سنگ سے جڑے تھے اور وام پنثی ویچار دنیا کے نقشے میں پیدا ہوئے ایک نئے دیش میں سمانتہ کے ادھکار اور شوشن کے خلاف ایک بڑی جنگ چاہتے تھے جب سن سیتالیس میں آزادی ملی ہے تو ہم لوگ سوڑکوں پہ ناچے ہیں گوالیو ٹینک میں اور اس طرح ہمام اور ایک بہت بڑا قلم بنایا تھا بہت نیشہ بانس کا آزاد قلم کہ جب آزادی ملی تو ہمارا قلم بھی آزاد ہے اور وہ ہمارا سمبل تھا رائٹرز کا اور ہم رائٹرز تھے پویٹس تھے جنرلیس تھے ان لوگوں کا مقاجہ احمد باس وغیرہ سب سب ہی شریک تھے تو ہم لوگوں نے یہاں رقف کیا تھا سڑکوں پر بڑی خوشی منائی تھی جب وہ ترکیساں تحریک میں رہے اور آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو انہوں نے ایک شیر کہا کہ ستونے دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ جہاں تلقی ستم کیسی آراد چلے اسی پر عمل آدمی اگر کرتا ہے تو کبھی ظلم کے خلاف کوئی دب نہ جائے گا وہ ظلم کلاب آواز اٹھتی رہے گی اور یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ چلتا رہے گا کبھی کبھی ان کا لیکھن آلوچنا کی سیمہ تک جا پہنچتا تھا بلا سانی بھی ان کے ساتھ تھے ایسے ہی ایک بار ممبئی کے پریل علاقے میں مزدوروں کی ایک سبحہ ہوئی مجروع سے درخواست کی گئی کہ وہ اس سبحہ کے لیے ایک ایزہ گیت لکھیں جو انپڑھ مزدور بھی سمجھ سکیں مجروع نے گیت لکھا گصہ چرم پر تھا اس گیت کی کچھ لائنیں اس طرح تھیں من میں زہر ڈالر کے بسا کے پھرتی ہے بھارت کی اہنسہ خادی کی کیچل کو پہن کر یہ کیچل لہرانے نہ پائے امن کا جھنڈا اس دھرتی پر کس نے کہا لہرانے نہ پائے اس گیت سے نوکر شاہی خفا ہو گئی اور مجروع اور تھر روڈ جیل میں ڈال دیئے گئے بلرہ سہنی بھی جیل کے بھیتر تھے دونوں سے کہا گیا کہ اس گیت کے لیے مافی مانگ لو لیکن اس جوڑی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا قریب قریب دو سال جیل میں کٹے یہ 1949 کے آسپاس کی بات ہے مجروع جیل میں تھے اور ان کی ایک اور سپر ہٹ فلم انداز سارے دیش میں لوگ پریتا کے نئے کرتیمان بنا رہی تھی لوگ مجروع کے لیے پاگل ہو رہی تھے پیش ہے اس فلم کے کچھ گیتوں کی ایک چھلک ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں تُو کہے اگر تُو کہے اگر تُو کہے اگر جیون بھر میں گیت تناتا جاؤں من بین بجاتا جاؤں تُو کہے اگر تُو کہے اگر تُو کہے اگر تُو کہے اگر ہمارا چھو کہے اگر چھو کہے اگر تُو کہے اگر تُو کہے اگر تُو کہے اگر مجرور اسے کبھی نہیں بھولے یہ دیو دودھ تھا تُو کہا راج کپور ورشوں بعد مجرور نے راج کپور کے بڑپن کا کچھ اس طرح بیان کیا تو راج کپور کو جو معلوم ہوا تو راج کپور نے کچھ عجیب طرح سے جسٹر دیا تھا انہوں نے مجرور صاحب مجرور صاحب مجرور صاحب مجرور صاحب مجرور صاحب مجرور صاحب ایک آم نے آگ میں لکھا تھا ایک اور لکھ دیجی آپ کہ تُو نے یہ دنیا کیوں بنائی تو میں نے وہ مقرآ جو ہے جو تیسری قسم میں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا بنانے والے کاہ کو دنیا بنائی کیا تیرے من میں سمائی یہ میں نے لکھ کے انکو دیا تھا تو انترے کچھ مختلق تھے تو انہوں نے ون تھاؤزن روپیز ملک کو پیچیا تھا اُو زمانے میں جسٹ ٹو ہیلپ بھی کہ کل کو اگر یہ آدمی پکڑا جائے تو کم سے کم یہتنا پیسہ تو گھر بھیج دے اُسا چلتا رہے یہ بہت ہی ٹرچنگ بات تھی اور بڑا عجیب جسٹر مجرور صاحب کیا تھا اور جس گیت کے لیے راج کپور نے چونسٹھ برس پہلے ایک ہزار روپے دیئے تھے وہ فلم دراصل کوئی تھی ہی نہیں کئی برس بعد یہ گیت راج کپور نے استعمال کیا جاننا چاہیں گے یہ کونسا گیت تھا دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی کہہ کو دنیا بنائی تُنے کہہ کو دنیا بنائی دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی کہہ کو دنیا بنائی تُنے کہہ کو دنیا بنائی مجرور کی لوگ پریتہ کو دیکھتے ہوئے آخرکار حکومت کو مجرور کے لیے جیل کے دروازے کھولنے پڑے اس کے بعد تو مجرور نے ایک کے بعد ایک لوگ پریگیتوں کی جھڑی لگا دی اگلے پچاس سال تک مجرور نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا سفر بھلے ہی انہوں نے اکیلے شروع کیا تھا مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے کاروان بنتا گیا ان کی شاعری میں ایک تحریک تھی یہ جو نئی تحریک شروع ہوئی یہ تحریک تو شروع ہوئی لیکن تحریک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حرکت ہے اس میں پیغام ہے اس میں اس طرح سے انہوں نے اپنی شاعری سے پیغام بھی دیا لوگوں کو کہ اس طرح رہنا چاہیے مجرور سلطان پوری غزل کے اس وقت کے امام تھے مجرور سلطان پوری سے بڑا غزل گو شاعر ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا جب بن رہا تھا کاروان تو اس دور میں ایس ڈی برمن مجرور سلطان پوری اور ساہر لدھیانوی ستاروں کی طرح دمک رہے تھے برمندہ کے ہونٹھوں سے جب مجرور کے شبد پھوٹے تو وہ انمول اور امرگیت بن گئے خود مجرور سے منظور کرتے ہیں تو وہ میرے بلدھوں رہے سلو میرے نشوہ سلو میرے ساتھ سلو میرے بلدھوں رہے موسیقی میری دنیا ہے ماں تنے آچل میں شریطل چھایا تو دکھ کے جنگل میں میری دنیا ہے ماں تنے آچل میں جبارہ مچھوں نے اس دی برمن نہیں ملا اور وہ ہمیشہ یاد رہیں گے ان کی باتیں یاد رہیں گے ان کے بھولے بھولے مذاق یاد رہیں گے اور یسک میں نے کہا وہ ایک سکول ایسا کریئٹ کیا انہوں نے کہ لوگ کافی کرنا تو چاہتے ہیں مگر کر نہیں پاتے وہ اسکول اپنے ساتھ لکھے گئے مجروہ کی شائری کو آپ کسی سیما میں باندھ رہی سکتے بریک کے بعد دیکھیں گے ان کی شائری کے کچھ اور روپ پریم کے تمام روپوں کا سنگم ہے مجروہ سلطانپوری احساس کی گہرائی سے اداسی کے چرم تک لے جاتے ہیں مجروہ سلطانپوری ہندوستانی شائری کا ایک ایسا نام جس کے دل میں پیار کا سمندر تھاٹھیں مارتا تھا جس کا ایک ایک گیت راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑاتا تھا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ایسے ہی پریم گیت زندگی کی رومانیت کی سپاٹ بیانی میں مجروہ کو مہارت حاصل ہے اردو شائری کی ایک نئی تربیت کا نام ہے مجروہ سلطانپوری ان کا ایک ایک شبد ایک نئے سنسار میں ہمیں لے جاتا ہے دیکھئے کچھ ایسے ہی گیت شپالو یہ او دل میں پیار میرا کی جیسے مندر میں لو دیئے کی تم اپنے چرنوں میں رکھ لو مجھ کو تمہارے چرنوں کا پھول ہوں میں میں سر جھکائے کھڑی ہوں پریتم میں سر جھکائے کھڑی ہوں پریتم کہ جیسے مندر میں لو دیئے یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا کہا دو دلوں نے کہ مل کر کبھی ہوں نہ ہوں گے جدا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا ہم دے خودی میں تم کو پکارے چل گئے ساغر میں زندگی کو اتارے چلے گئے ہم چلے گئے ہم ملکوں کے تلے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے ہم انتظار کریں گے ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک خدا کریں گے خدا کریں گے قیامت ہو اور تو آئے خدا کریں گے قیامت ہو اور تو آئے لاغی چھوٹے نا اب تو سنم چاہے جائے جیا تیری پسم لاغی چھوٹے نا اب تو سنم تسویر تیری دل میں جس دن سے اتاری ہے پھروں تجھے سنگلے کی نئے نئے رنگ لے کے سپنوں کی محفل میں تسویر تیری دل میں جس دن سے اتاری ہے پھروں تجھے سنگلے کی نئے نئے رنگ لے کے سپنوں کی محفل میں تسویر تیری دل میں بادیاں میرا دامن راستے میری باہیں جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ گے بادیاں میرا دامن پتہ پوچھتی ہے سب سے تیہارے گام کا پوچھوں پہ ایک بول بلما تیرے نام کا کر پیار کی پوکار دیکھو دلدار جاؤ گھائے رہتے اندنا رہتے رہتے پایل کے دھنچار رہتے رہتے جھونے تیرا پیار رہتے رہتے پولے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر پولے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر پولے کے پہلا پہلا پیار اور اداسی کے عالم میں درد بھرے دل میں شام کی تنہائی میں اور زندگی کی بے وفائی میں مجروح روح تک اتر جاتے ہیں ہر سننے والا مجروح کے شبدوں میں اپنا غم پاتا ہے ایسا لگتا ہے دنیا کو دکھ کا درشن سمجھانے والا مجروح خود کتنا بیچین ہو جاتا تھا جب اسے غم ستاتا تھا کلیجہ چیر دینے والی تنہائی مجروح کے گیتوں سے پھوٹ پڑتی ہے ایسے ہی کچھ گیتوں کی بانگی ایسے ہی کبھی جب شام ڈھلے تب یاد ہمیں بھی کر لینا آنچل میں سجا لینا کلی بیٹھے ہیں انہیں کے مجھے میں ہم آج دنہگاروں کی طرح رہتے تھے تبھی جلی کے دل میں آج دنہگاروں کی طرح رہتے تھے تبھی جلی کے دل میں مجروح لٹھے رہے ہیں پہلے وفا کا لار ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح ہم بھی متائے پوچھا بازار کی طرح شامِ غم کی قسم آج غم گی ہیں ہم آ بھی جا بھی جا آج میرے سنو شامِ غم کی قسم پتھر کے سنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا بڑے بھول ہوئی ارے ہم نے یہ کیا سمجھا یہ کیا جانا پتھر کے سنم موسنین کی ان کے میری لگی کو بھوچھائینا پڑی نگیاں کے کنارے میں تھا سی مائی رے آہ مائی رے میں تھا سی کھا ہوں اپنے دیاں کی مائی رے ہوئی شام کا خیال آ گیا وہی زندگی کا سوال آ گیا ہوئی شام ان کا خیال آ گیا موسیقی 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 زندگی میں دکھ دراصل ایک ایسا بھاؤ ہے جسے ہر حال میں آنا ہے اسے آپ ٹال نہیں سکتے ڈلی کے ڈاکٹر حریش بھلا کا دل پچاس برس پہلے مجرور نے گھائل کر دیا تھا جب انہوں نے پہلی بار گھر کے اس گرامو فون پر کے ایل سہگل کی آواز میں یہ گیت سنا تب انہیں دل ٹوٹنے کا ارث بھی سمجھنا آیا تھا لیکن یہ گیت ان کے دل کے تار جڑنے کا سبب بن گیا اپنی دوست کے ساتھ جب وہ شادی کے بندھن میں بندھے تو مجرور نے دونوں کو جکڑ کے رکھا چند روز پہلے ان کی ہمسفر ہمیشہ کے لیے ان سے دور چلی گئی لیکن آج بھی حریش بھلا اسی سال پرانے اس گرامو فون کے ذریعے روز اپنی قسم سے بات کرتے ہیں اور ان دونوں کو باندھ کے رکھتے ہیں مجرور مجرور صاحب کا وہ ریکارڈ سیونٹی اٹھ آر پی ایم کا جو کیل سیگل نے گایا سامنی پڑا ہے بیر پاس گرامو فون میں وہی گانا سنتا ہوں جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے کیونکہ میری پتنی کو ڈاکٹر قسم کو پرانے گانوں کا جیادہ شوق تھا اور جب سے وہ گئی ہے تب سے میں وہی گانا قریب قریب روز ہی سنتا ہوں روز ہی مجرور کو یاد کرتا ہوں ہر ساتھی چھوٹ گیا ہر ساتھی چھوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے ہر عیش بھلا کی طرح مجرور کے کنبے کے کروڑوں لوگ اسی طرح جڑتے ہیں ان کے گانوں کو ان کی قویتاؤں کو ان کی شائری کو ان کے کمپوزیشنز کو رئیس لوگ بھی پسند کرتے تھے اور ایک جگی جھوپڑی کا گریب آدمی پسند کرتا تھا ان کے گانوں کو محلہ بھی اتنا پسند کرتی تھیں جتنا ان کے گانوں کو بچے پسند کرتے تھے تو مجرور جیسی شخصیت کو کبھی کوئی بھلا نہیں پائے گا شائری کو ایک ستھان دلانے میں مجرور صاحب کا جو سب سے بڑا شیئر شائری کیلئے مجرور صاحب کو ہم دینا چاہیں گے مجرور کے اول عشقیہ احساس سے ہی نہیں بھگوتے بلکہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر ایک نئے رنگ سے روبرو کراتے ہیں پچپن کی عمر میں بچپن کی یادیں مجرور کے ذریعے آپ کو ایک نئی دنیا کی سہر پڑ لے جاتی ہیں موسیقی جب صدا سنگ رہے نہ کوئی پھر دکھ کو اپنا آئیے کہ جائے تو دکھ نہ ہوئی زندگی میں سکھ اور دکھ کا رشتہ اٹوٹ ہے یہ جانتے ہوئے بھی ہم دکھ نہ گھبرا جاتے ہیں قریب ڈیڑھ دو سو سال پہلے غلیب نے لکھا تھا رنج کا خوگر ہوا انسان تو بٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں لیکن مجرور نے دکھ اور سکھ کے رشتے کو دیکھئے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کا ہی منوہ دکھ کی چنتہ کیوں ستاتی ہے دکھ تو اپنا ساتھی ہے سکھ ہے ایک چھاؤں ڈھلتی آتی ہے جاتی ہے دکھ تو اپنا ساتھی ہے ان کے بہت سے شیریں ایسے ہیں جو زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں اور زندگی کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں اور انسان کو آگے بڑھنے کا خوصلہ دیتے ہیں اپنا دکھ بھول کر وہ پیار کی رستے چلنے کے لیے آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اور اس پر چلنے کے لیے گائٹ بھی کرتے ہیں دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی سے قریب قریب غیب ہو چکا ہے اپواد چھوڑ دیچے مگر مجروع کے لیے دوستی کے مائنیں ایک دم الگ ہیں کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار میری دوستی میرا پیار آج کے دور میں کہیں کھو گئے جیون مولی چٹکتی جا رہی انسانیت ہمیں فکر میں ڈال دیتی ہے مجروع اپنی چیتاونی کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں میں ویدھا اتا کے ہاتھوں کی تصویر ہوں ایک تصویر ہوں اس جہاں کے لیے دھرتی ماں کے لیے شکہ وردان ہوں میں تمہاری تجھا جانے والوں ذرا مجروع کئی سال تک ساحر لدھیاندی اور مجروع کی جوڑی نے فلموں میں ہر بھاؤ کے گیت لکھے ساحر نے اگر بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے جیسا گیت لکھا تو مجروع نے بھی اسی بھاؤ کا ایک نایاب گیت لکھا بابل پچتائے ہاتھوں کو مل کے کہے دیا پردے سکڑے کو دل کے آس لیے سوچ رہا دور کھڑا رے چل ری سجنی ہم کیا سوکے لیکن اگر ہم آپ سے مجروع کے کچھ الگ انداز والے گیتوں کا ذکر نہ کریں تو یہ نائنصافی ہوگی جیسے ہی آپ ان گیتوں میں گوتے لگائیں گے ہمارا دعویٰ ہے آپ کا عطید ٹھومکنے لگے گا آڑی چلا چلا کے جھوم کرچھی چلا چلا کے جھوم باجو بابو سمجھو اشارے اور ان پھوکارے پم 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 یہاں چلتی کو گاڑی دیتے ہیں پیارے پم 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 روپ کا تُم ہو خزانہ تُم ہو میری جا یہ مانا لیکن پہلے دے دو میرا پانچ روپیہ بارا آنا پانچ روپیہ بارا آنا مارے گا بھائیہ نا 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 اے آہاں جوٹا پالش کرے گا لیکن تُم پر مرے گا چاہیے زمانہ کہے ہم کو دیوانہ آج ہم تو محبت کرے گا دیکھنے میں بھولے بھول بڑے چنچل آجل میں کیا جی آجل دکی روپیہ بارا آجل آخوں میں کیا جی روپہ نہ بارا چلیں ساتھ لینے اچھے ہم اکیلے چار قدم بھی چلنا تکو گے سمجھے ہاں سمجھے اچھا جی میں ہاری چلوں مان جاؤنا دیکھی سب کی یاری میرا دل جلاونا یہی دن ہے مستی کے سن ہے کس کو یہ ہوش ہے اپنا بگانا کیا کہے گا چھوڑ تو آ چل زمانہ کیا کہے گا آہاہا ان اداعوں کا زمانہ بھی ہے دیوانہ دیوانہ کیا کہے گا کونٹوں میں ہائے کونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئے کھل جائے وہی بات تو دوہائی ہے دوہائی ہاں رہاں بات جس میں پیار تو ہے زہر بھی ہے لج کا یہ شاخ بدن مہ کا یہ ذلکوں کی شام چھلکائیں جام آئیے آپ کی آنکھوں کے نام ہونٹوں کے نام آجا آجا میں ہوں پیار تیرا اللہ اللہ دنکار تیرا آجا 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 خال کیسا ہے جناب کا کیا خیال ہے آپ کا ہونٹوں میں چل گئے اوہ 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 جوں ہی پسل گئے آ آ آ آ ایک لڑکی بھیگی بھاگی سی سو تھی راتوں میں جاگی سی ملی ایک اجنبی سے کوئی آگے نہ پیچھے مجروح کے گیتوں کی ہر نسل دیوانی ہے چاہے وہ اسی برس کے دادا جی ہوں یا پھر جوان ہوتی پیڑھی مجروح کی یہ خاص بات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے کو وقت کے ساتھ بدلا یہ ہنر سب کو نصیب نہیں ہوتا نئی نسل کو سلام کرتے ہوئے مجروح کے کچھ گیت دیکھئے ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا تم کو میں چھرا لوں گا تم سے دل میں چھپا لوں گا ہم 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 انگریزی میں کہتے ہیں کہ I love you بجراتی ماں بولے تنے پریم کر چھو 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 بنگالی میں کہتے ہیں آمی تو ماں کے بھالو باشی اور پنجابی میں کہتے ہیں تریٹو تیرے بین مر جانا میں تنگ پیار کرنا تیرے جیو نیو لبڑی اوہ ساتھے ہو نیبالی موسیقی 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 پیار بھی جوٹا پیار بھی جوٹا دیکھو مجھ کو دل والو آیا ہے جو کہاں میں نے یارتا یہ دل نہ ہوتا بیچارا قدم نہ ہوتے آوارا جو خوبصورت کو ہی اپنا ہم سفر ہوتا پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا مگر یہ تو کوئی نہ جانے کہ میری منزل میں کہاں کہنے کے لیے میں کتنے یہاں لیکن ان میں یہ بات کہاں کیسی باتیں آج کیسے ہسیں سر کھل کے بتا میں سمجھ نہیں پاگل مجھے کر دیا کیا چارم سمجھا کرو چارم سمجھا کرو 81 برس کے نوجوان مجروح نئی صدی کی نئی نسل کو دیکھنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں اس سفر پر جانا پڑا جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آتا آتی ہیں تو صرف اس کی یادیں اور یہ یادیں ہمیشہ گلشن کو مہکاتی رہتی ہیں رہی نہ رہی ہم رہتا تو دیں گے بن کے کلی بن کے سوا لازے وقا میں رہی نہ رہی ہم مانا شب غم سبوہ کی محرم تو نہیں ہے سورج سے تیرا رنگہ نا کم تو نہیں ہے ان کی نظر ان کا شہر کے اس خاص اپیسوڈ میں آج ہمارے ساتھ تھے مجروح سلطانپوری اپنے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہر بار شبدوں کی ایک نئے ستاری کی دنیا میں لے جائیں اگر آپ کے پاس ایسے ہی کسی ستارے کی آواز یا ویڈیو ہو تو ہمیں سوچت کریں ہم اسی پروگرام میں جگہ دینے کا پریاس کریں گے اگلے اپیسوڈ میں ملیں گے کسی نئے شبد ستارے سے دیکھتے رہیے راج سبھا ٹیلی ویزن